بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج کا جو ٹوٹکا میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہماری پلیٹیں جو ہیں گھر کے برطن کسی بھی میٹیریل کے ہوں ان میں پلاہٹ آ جاتی ہے اور جب ہم ہمارے میں مان آتے ہیں تو ہم ان کو کٹھا کر کے ساپ کر کے رکھ دیتے ہیں لیکن ان کے اوپر سالن حلدی کول ڈرنکس کے نشان رہ جاتے ہیں تو وہ بہت برے لگتے ہیں جب دوبارہ ہم ان کو نکالتے ہیں کوئی میمان آئے یا گھر والوں کے آگے رکھتے ہیں تو یہ پیلے پیلے برطن بہت برے لگتے ہیں آج میں ان کی صفائی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے ساپ کرنا ہے جب بھی آپ ان برطنوں کو نکالیں گی تو یہ ساف سترے چمکدار آپ کو ملیں گے تو آج میں آپ کو اس کی صفائی بتاؤں گی اور یہ دیکھئے میرے پاس کچھ پلیٹے ہیں جو کہ پلاہٹ والی ہو چکی ہیں اور بہت بری لگتی ہیں جب ہم اس کو دوبارہ کسی میمان کے لیے یا گھر والوں کے لیے نکالتے ہیں تو یہ اچھی نہیں لگتی اور ان کی صفائی کرنے کا ایک آسان طریقہ بتاتی ہوں اسے آپ نوٹ کر لیں اور پھر آپ اسی طریقے کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے برطن صاف سترے چمکدار ہوں گے اس کے لیے مجھے ایک ٹیبل سپون میٹھا سوڈا وہ ڈالنا ہے اور ایک ٹیبل سپون جو میں نے ابھی آپ کو برطن دھونے والا تیل دکھایا ہے یہ بزار سے مارکٹ سے بڑی آسانی سے مل جاتا ہے اس کو بھی آپ بزار سے خرید لیں اور اپنے گھر میں رکھ لیں جب آپ کے برطن اس طرح خراب ہونے شروع ہو جائیں تو آپ اس کو استعمال کریں ایک ٹیبل سپون آئل کا اور ایک ٹیبل سپون میٹھے سوڈے کا اور اس میں ہم پانی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جب یہ جاگولا پانی بن جائے تو آپ نے جو بھی آپ کے پاس پیلے برطن گھر میں مجود ہیں ان کو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور کچھ دیر کے لیے ڈبو کے رکھ دینا ہے تقریبا 45 منٹ اس کو جس کے زیادہ ڈار کلر ہیم یعنی پیلے ہو چکے ہیں ان کو 45 منٹ تک رکھئے اور پھر نکال کے دیکھئے گا کہ وہ کس طرح اس کا پیلہ رنگ اور پیلہ خٹ ختم ہو جائے گی اور آپ دیکھئے یہ برطن آپ کے چم چم کریں گے تقریبا ابھی میں آپ کو دکھانے کے لیے دس منٹ کے لیے اس کو ڈبویا ہے اور اب میں آپ کو نکال کے دکھا رہی ہوں دیکھیں ماشاء اللہ سے ساری پیلہ خٹ اس میں سے دور ہو چکی ہے اور اب آپ اسے کسی جالی کے ساتھ کپڑے کے ساتھ یا فوم کے ساتھ اچھے سے رگڑ لیں تاکہ جو تھوڑی بہت اس میں پیلہ خٹ رہ گئی ہے وہ رگڑنے سے ساف ہو جائے گی اور آپ نے اس کو اسی طریقے کو فالو کرنا ہے اب میں اسی طریقے سے جو دوسرے برطن ہیں ان کو بھی اس میں پیگو دوں گی اور پھر میں ساف پانی کے ساتھ اس کو ساف کر دوں گی آپ چاہیں تو اپنے ہاتھوں پہ گلاوز رکھ لیں میں آپ کو دکھانے کے لیے گلاوز استعمال نہیں کر رہی اس لیے آپ کی جو مرضی ہے اسی طریقے سے آپ کریں آپ دیکھئے یہ میں نے پلیٹ آپ کو ساف کر کے دکھا دی ہے تقریبا ہر برطن کو ہم نے اسی طریقے سے جو کہ پیلہ ہو چکا ہے اسی طریقے سے ہم نے ساف کرنا ہے اور پھر بہت زیادہ ہماری آسانی ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھیں یہ وہی برطن ہے جس میں اتنا پیلہ رنگ جم چکا تھا اب یہ وہی برطن آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ ساف سترا ماشاءاللہ سے ہو چکا ہے اب آپ اس کو ساف کر کے اپنے برطنوں کو دوبارہ سے رکھ سکتے ہیں اب میں نے آپ کو شیشے کے گلاس دکھانے ہیں جو کہ پڑے پڑے علماری میں کالے ہو جاتے ہیں اور استعمال کے قابل نہیں رہتے کیونکہ ان کا رنگ بہت کالا ہو چکا ہوتا ہے ان کو بھی ایک آسان طریقہ ہے کہ ہم اپنے برطن کو ضائع نہ کریں ان کو بھی ہم اچھے طریقے سے صفائی کے ساتھ ساف کر کے چمکدار بنا سکتے ہیں آپ اسی پانی میں ان کو بھی دس منٹ کے لئے بگو کے رکھ دیجئے پھر آپ اس کو اچھے سے سکارچ برائٹ سے آپ رگڑ لیں اور اس کے بعد دیکھئے گا کہ ان کی برنگت ماشاءاللہ سے بہت اچھی اور صاف ہو جائے گی اور یہ ہمارے برطن نئے جیسے لگیں گے اور استعمال کے قابل ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ وہی گلاس ہیں جو بھی میں نے آپ کو دکھایا تھے کہ بہت ہی پڑے پڑے کالے ہو چکے تھے میں ان کو صاف کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہی میتھڈ ہے اس کا اور آپ نے اس کو اسی طریقے سے صاف کرنا ہے یہ میں نے جو چیزیں استعمال کی ہیں وہ کم مقدار میں اس لئے کیا ہے کہ میں آپ کو تھوڑی چیزیں صاف کر کے دکھا رہی ہوں اگر آپ کے پاس برطن زیادہ برطن زیادہ ہیں تو آپ اس کی مقدار کو ڈبل کر دیجئے آپ یہ دیکھیں ہمارے گلاس چمک گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار چمکدار والے گلاس تیار ہو چکے ہیں اب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اگلا نوٹفیکیشن ملتا رہے اچھا یہ آپ دیکھ آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ گلاس کتنے صاف ہو گئے ہیں اب ایک اور میتھڈ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ بھی یہی طریقہ ہے کہ یہ مارے پاس پلیٹ ہے اس پہ کچھ پکے داگ لگ چکے ہیں ان کو بھی صاف کرنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ اس پہ آپ ہافٹی سپون مچھا سوڈا پھیلا کے ڈال دیجئے اور ہافٹی سپون کوئی سا بھی صرف گھر میں ہو وہ بھی اس میں پھیلا کے ڈال دیجئے اب اس کو مزید اس داگ کو صاف کرنے کے لیے ایک لیمن لے لیجئے اس کو بھی آپ اچھے سے نچوڑ لیجئے اور پھر اس کو نچوڑنے کے بعد ان چیزوں کو مکس کر کے آپ اس پلیٹ کو کچھ دیر کے لیے یہ لگا دیجئے اور پھر دیکھئے گا کہ یہ بھی ماشاءاللہ سے صاف ہو جائے گی اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے تو آپ سرکہ یوز کر لے ایک ٹی سپون سرکہ یوز کر لے اور پھر آپ اس کو کسی اچھے سے کپڑے کے ساتھ یا جالی کے ساتھ اچھے سے پھیلا دیجئے تاکہ آپ کے جو داگ ہیں برتنوں پہ وہ صاف ہونے میں آسانی ہو جائے اور جب ہم ان کو استعمال کریں تو یہ بہت ہی صاف ستھرے برتن آپ کو ملے اب میں اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے رگڑ رہی ہوں تاکہ یہ صاف ستھرے ہو جائیں اور اس کے جو رنگت ہے اس پہ جو پلاہٹ ہے یا کوئی کالی چیز لگ گئی ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے اب میں صاف پانی کے ساتھ اس کو دھو کے دکھاؤں گی اگر آپ خود دھوتی ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ نے ہیل پر رکھا ہوا ہے برتن دھونے والی تو اسے آپ مینے میں دو بار یہی طریقہ کر کے اپنے برتنوں کو صاف کر کے خوشک کر کے اپنے علماری میں رکھ دیجئے جب بھی آپ نکالیں گی تو آپ کو بہت آسانی ہوگی اور یہ بہت ہی صاف ستھرے برتن ہوں گے اب میں آپ کو پانی والی بوتل دکھاؤں گی جو کہ ہم سٹور میں پھینک دیتے ہیں اور اسے استعمال نہیں کرتے آج میں نے ان کو نکالا ہے اور یہ بہت ہی گندی ہو چکی ہے سٹور میں پڑی تھی تو آپ کو میں اس کی صفائی کا بھی یہی طریقہ بتاؤں گی جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں وہی جو پانی آپ کے پاس بچ گیا تھا آئل کا مٹھے سوڑے کا تو اس کو آپ اسی پر منچ کی طارے جو ہیں ان کو لگا رہی ہوں یا سکاج برائٹ ہے ان کو آپ لے لی جئے اور اس کے ساتھ رگڑ کے نا آپ اس پانی سے اس کو اچھے سے ساف کریں یہ دیکھیں اندر سے سارا ساف سترا ہو چکا ہے اور باہر سے بھی اور یہ بہت ہی آسان طریقے ہیں ہم چیزوں کو پھینک دیتے ہیں استعمال میں نہیں لاتے کہ یہ بہت گندی ہو گئی ہیں اب سٹیل کے برطن وہ بھی میں آپ کو بسم جہادوں کے سٹیل کے برطن بھی بہت خراب ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ہم استعمال نہیں پھر کرتے جب بہت خراب ہو جائیں ان کے لیے بھی آپ یہی میٹھلڈ استعمال کیجئے اور ان کو بھی آپ دس مندرہ میٹ بھگو کر آکھ لیجئے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے ساف کر لینا ہے اور پھر دیکھئے گا یہ ہمارے سٹیل کے برطن بھی کتنے چمکدار اور صاف سترے ہو جائیں گے اور استعمال کے قابل ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ کے پاس جون سے بھی میٹیریل کے برطن ہیں جو پیلے ہو چکے ہیں اور استعمال کے قابل نہیں رہے ان کے ساتھ اب یہی طریقہ استعمال کریں اور آپ کے برطن دوبارہ سے اچھے اور برطن آپ کے صاف ہو جائیں گے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کالے برطن صاف کرنے کا طریقہ بتایا تھا وہ لوگوں نے نے آپ کو یہ جو طریقہ بتایا یہ بھی آپ اس کو ضرور استعمال میں لائیں اور آپ کے برطن صاف سترے ہو جائیں گے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ کو میرا یہ طریقہ پسند آئے اور آپ سے میں اب اجازت چاہوں گی آپ نے یہ طریقہ ضرور استعمال کرنا ہے اللہ ہم سب کے لئے آسانیاں کرے اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ سبسکرائب